موسیقی 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 مگر جو کوئی اس پانی میں سے پیے گا جو میں اسے دوں گا وہ ابتک پیاسا نہ ہوگا بلکہ جو پانی میں اسے دوں گا وہ اس میں ایک چشمہ بن جائے گا اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری رہے گا عورت نے اس سے کہا ایک خداوند وہ پانی مجھ کو دے تاکہ میں نہ پیاسی ہوں نہ پانی بھرنے کو یہاں تک آؤں یسو نے اس سے کہا جا آپ نے شہر کو یہاں بلالا عورت نے جواب میں اس سے کہا کہ میں بے شہر ہوں یسو نے اس سے کہا تو نے خوب کہا کہ میں بے شہر ہوں کیونکہ تو پانچ شہر کر چکی ہے اور جس کے پاس تو اب ہے وہ تیرا شہر نہیں یہ تو نے سچ کہا عورت نے اس سے کہا ایک خداوند مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تو نبی ہے ہمارے باپ دادا نے اس پہاڑ پر پرستش کی اور تم کہتے ہو کہ وہ جگہ جہاں پرستش کرنا چاہیے یروشلیم میں ہے یسو نے اس سے کہا اے عورت میری بات کا یقین کر کہ وہ وقت آتا ہے کہ تم نہ تو اس پہاڑ پر باپ کی پرستش کرو گے اور نہ یروشلیم میں تم جسے نہیں جانتے اس کی پرستش کرتے ہو ہم جسے جانتے ہیں اس کی پرستش کرتے ہیں کیونکہ نجات یہودیوں میں سے ہے مگر وہ وقت آتا ہے بلکہ اب ہی ہے کہ سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے کیونکہ باپ اپنے لئے ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کریں عورت نے اس سے کہا میں جانتی ہوں کہ مسیح جو خرسطس کہلاتا ہے آنے والا ہے جب وائے گا تو ہمیں سب باتیں بتا دے گا یسو نے اس سے کہا میں جو تجھ سے بول رہا ہوں وہی ہوں اتنے میں اس کے شاگرد آگئے اور تعجب کرنے لگے کہ وہ عورت سے باتیں کر رہا ہے تو بھی کسی نے نہ کہا کہ تو کیا چاہتا ہے یا اس سے کس لیے باتیں کرتا ہے کلام مقدس کے پڑھے سنے جانے پہ خدا ان کے برکت ہو آمین ناظرین کلام مقدس کا یہ حصہ جو بھی ہمارے سامنے تلاوت کیا گیا ہے گزشتہ تین اپیسوڈز ہم نے چونکہ اسی تعلق سے سیکھے ہیں اور پہلی بارہ آیات کے بارے میں ہم نے جانا سیکھا آج ہم تیرہویں آیت سے ستائیسویں آیت تک خدا ان کے کلام کو سیکھیں گے اور بہت ساری باتیں جو اس واقعے سے جڑی ہوئی ہیں اور بہت ساری تواریخی باتیں ہیں اور بہت ساری ایسی باتیں جو خدا ان یسو مسیح نے بھید راز کی ریولیشن کی کہیں ہیں ان کو ہم جانیں گے سیکھیں گے اور ہمارا ایمان ہے یقیناً اس پروگرام کے وسیلے سے آپ بڑی برکت پائیں گے گفتگو کا آغاز آج ہم ریولن روبن کمر صاحب سے کریں گے روبن صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں خدا ان یسو مسیح یہاں پر ایک پانی کا تذکرہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جب وہ پانی کوئی پیے گا تو پھر کبھی پیاسا نہ ہوگا اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ پانی جو ہے وہ اس میں ایک چشمہ بن جائے گا اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری رہے گا یہ کس پانی کی بات خدا ان یسو مسیح کر رہے ہیں یہاں پر اور جو خاتون ہے اس کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں بہت شکریہ پاسم منور صاحب اس حوالے میں جب تیرہویں آیت سے ہم آغاز ہی کرتے ہیں تیرہویں اور چودہویں آیت میں ہمیں یہاں پر کمپیریزن نظر آ جاتا ہے کہ ایک پانی جس کو پہلے خدا ان یسو مسیح نے اس خاتون سے مانگا اور پھر اس کے بعد اس عورت نے بھی جواب میں جب بات چیت آگے بھڑی تو اسے کہا کہ وہ پانی جو ہے وہ مجھے دے تاکہ میں پھر پیاسی نہ ہوں اور نہ پانی بھرنے کو یہاں تک آؤں اس کے بعد خدا ان یسو مسی کے جو الفاظ ہیں جس طرف خدا ان یسو مسی بات کو لے کر جا رہے ہیں وہ ایک اور پانی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے یعنی یہاں پر کمپیریزن ہمیں نظر آ گیا ہے جو کوئی اس پانی میں سے پیتا ہے وہ پھر پیاسا ہوگا مگر جو کوئی اس پانی میں سے پیے گا میں اسے دوں گا وہ ابتک پیاسا نہ ہوگا یعنی پہلے ایک اور پانی کی جو زمین پر ہم دیکھتے ہیں اس پانی کی بات ہے پھر اس کے بعد خدا ان یسو مسی نے ایک اور طرف اشارہ کیا ہے اور خاص طور پر یہاں پر ہم اگر اپنی زندگی میں دیکھیں دنیا میں رہتے ہوئے انسانی طور پر دیکھیں تو پانی کی اہمیت کا اندازہ ہمیں ہے احساس ہے کہ پانی کی اہمیت انسان کی زندگی میں اس دنیا میں کیا ہے اور یہاں پر خدا ان یسو مسی جب زندگی کے پانی کا ذکر کرتے ہیں تو یہ لیونگ وارٹر جو ہے اس زندگی کے پانی کے حوالے سے ایک خاص جو ہمارے ذہن میں بات ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ لیونگ وارٹر جو ہے اس کو اگر ہم پرانے اہل نامے میں دیکھیں تو وہاں پر پدائش کی کتاب کے چھبیسویں باب کی انیسویں آیت میں ازحاق کے خادموں نے کونہ کھودا وہاں پر لکھا ہے کہ انہیں بہتے پانی کا ایک سوتا جو ہے وہ مل گیا اور اسے بھی لیونگ وارٹر کہا گیا ہے اور یہ لیونگ وارٹر جو ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ ایور فلوئنگ وارٹر یعنی بہتے رہنے والا جاری رہنے والا پانی اور اگر ہم دنوی طور پر پانی کے حوالے سے دیکھیں آج کل جو ریسرچ ہے خاص طور پر ہمارے ملک کو بھی اس کا سامنہ ہے کہ زمین کے نیچے پانی جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے ختم ہوتا جا رہا ہے زمین میں پانی کی جو سطح ہے وہ نیچے جاتی جا رہی ہے بہت سے علاقے ایسے ہیں ہمارے ملک میں بھی اور دنیا میں جہاں پر یہ میسر ہی نہیں ہے بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پر وافر مقدار میں ہے لیکن آہستہ آہستہ کمی واقعے پینے کے جو پانی کی جو صورت میں ہے وہ اس میں کمی واقعے ہوتی جا رہی ہے لیکن یہ جو لیونگ وارٹر ہے پرانے اہد نامے میں جو پدائش کی کتاب میں جس کا ذکر کیا گیا اور اس کو لیونگ وارٹر کہا گیا اور یہاں پر یسو نے ذکر کیا ہے یہ جاری رہنے والا ایور فلوئنگ وارٹر یہ مفہوم میں پہلے ہی دیکھنے والوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ بات جب ہم آگے بڑھائیں گے اس سے پہلے اس مفہوم کو ذرہ ذرہ میں رکھیں کہ یہ زندگی کا پانی جو ہے یہ مفہوم ہے ہمیشہ جاری رہنے والا پانی ہمیشہ ایور فلوئنگ وارٹر یا ہمیشہ جو بہتا رہے اور اب ہم جب واپس آتے ہیں اس کی طرف کہ خدا مند یسو مسیح نے کس پانی کا ذکر کیا ہے اور اس پانی کو کیوں زندگی کا پانی کہا ہے اور اس سے آگے چل کر یسو نے یہ بھی کہا کہ جو میں اسے دوں گا یعنی جو زندگی کا پانی ہے وہ اس دنیا کے پانی سے الگ ہے کیونکہ اس خاتون نے یہ پوچھا کہ وہی پانی مجھے دے تاکہ میں پھر پیاسی نہ ہوں اور نہ پانی بھرنے کو یہاں ہوں لیکن یہاں وہاں پر یسو نے فرق کو واضح کر دیا کہ وہ پانی فرق ہے اور جس پانی کی یسو بات کر رہے ہیں وہ فرق ہے جو کہ اشارہ کرتا ہے زندگی کی طرف ہمیشہ جاری رہنے والی زندگی کی طرف اور آگے پھر ہم یہانہ کے انجیل کے ساتھ میں بابیں اور اس کا ایک اور پہلو بھی دیکھیں گے پہلے ہم اس بات کو یہاں پر رکھتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ جو زندگی کا پانی ہے اور جو صرف یسو دیتا ہے وہ کس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے یہودیوں کے ذہن میں اور خاص طور پر یہ سامری عورت جو ہے یہ بھی خریسٹس کا یا مسیحہ کا انتظار کر رہے ہیں یہودی لوگ بھی مسیحہ کا انتظار کر رہے ہیں یہ سایہ کی کتاب مسیحہ کے بارے میں جب ذکر کرتی ہے تو مسیحہ کے ساتھ سراب کرنے بنجر زمین کو ویران زمین کو آباد کرنے کی جو خوبی ہے اس کا ذکر مسیحہ کے ساتھ جوڑا گیا ہے یہ سایہ کی کتاب میں تین حوالے جو ہیں وہ میں دکھنا چاہتا ہوں مختصرا پینتیسوں باب اور اس کی پہلی آیت سے ساتویں آیت تک جو پہلی آیت تو اس میں لکھا ہے بیابان اور ویرانہ شادمان ہوں گے اور اس کے بعد ساتویں آیت میں لکھا ہے سراب طلاب ہو جائے گا اور پیاسی زمین چشمہ بن جائے گی پھر اس کے بعد اگر یہاں پر ذکر آ گیا مسیحہ کے حوالے سے کہ جو پیاسی زمین ہے وہ چشمہ بن جائے گی یعنی وہ زمین جو پانی چوس جاتی ہے پیاسی زمین وہ ہے جس میں پانی ٹھیرتا نہیں اندر چلا جاتا ہے لیکن یہاں پر لکھا ہے کہ وہ چشمہ بن جائے گی پانی نکلنا شروع ہو جائے گا پھر اس کے بعد اگر چوالیس میں باب میں چلے جائیں تو چوالیس میں باب میں پھر تیسری آیت میں لکھا ہے میں پیاسی زمین پر پانی اڈیلوں گا اور خوشک زمین میں ندیاں جاری کروں گا پھر اس کے بعد پچپنوہ باب جو ہے اس میں بھی لکھا ہے اے سب پیاسو پانی کے پاسو پہلی آیت میں ہی اور وہ بھی جس کے پاس پیسہ ہو پیسہ نہ ہو آؤ مولو اور کھاؤ ہاں آؤ میں اور دودھ بے ذر اور بے قیمت خریدو یہاں مسیحہ کو پیاس بچانے والا سیراب کرنے والا بنجر زمین کو آباد کرنے والے کے طور پر کہا گیا ہے یعنی جو خدامد یسو مسیحہ ہیں ان میں بنجر زمین کو سیراب کرنے کی جب خوبی کی بات کی گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گناہ کی زندگی ہے وہ روحانی طور پر بنجر پان سے ظاہر کی گئی ہے ناپاکی کی زندگی جو ہے وہ بیابانی گناہ کی زندگی بیابانی زندگی بنجر زمین بے آباد زمین ویرانے سے ظاہر کی گئی ہے اور خدامد یسو مسیح کے وسیلے سے جو زندگی کے پانی کی بات کی گئے وہ یہ ہے کہ خدامد یسو مسیح کے وسیلے سے وہ زندگی ملتی ہے جو زندگی میں سے انسان کی زندگی میں سے گناہ کو ختم کرتی ہے نہ باقی کو ختم کرتی ہے اسے سیراب کر دیتی ہے ویرانے کو ختم کر دیتی ہے بنجر پان کو ختم کر دیتی ہے اور زندگی لے کر آتی ہے اور اس کے بعد جب ہم آتے ہیں کہ اس میں زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہو جائیں گی وہ ایک چشمہ بن جائے گا جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری رہے گا تو اگر ہم ساتھویں باب میں جائیں یحنہ کی انجیل اور اس کے ساتھویں باب میں بھی پھر عید کے دن عید کے آخری دن عید خیام کا موقع ہے اور خدا مدی یسوس مسیح عید کے آخری دن جو خاص دن ہے اس دن کھڑے ہوئے اور پکار کا کہا اگر کوئی پیاسہ ہو تو میرے پاس آ کر پیئے پھر اس کے بعد انتالیس یعنیت میں لکھا ہے اس نے یہ بات اس روح کی بابت کہی جسے وہ پانے کو تھے یہاں پر خاص طور پر جب زندگی کے پانی کی ندیاں جاری انہیں کا ذکر ہے تو یہاں پر یہ ہونا اس کو واضح کرتا ہے کہ وہ روح کی بابت کہا گیا ہے زندگی کا پانی کس طرح سے ملتا ہے روح کے وسیلے سے روح القدس جو ابھی تک شاگردوں پر نازل نہیں ہوا تھا یسو کے وسیلے سے اماندار کلیسیا روح کو پاتی ہے سیراب ہو جاتی ہے اور روح کے وسیلے سے سیراب ہو کر زندگی کی ویرانیاں زندگی کا بنجر پر وہ ختم ہو جاتا ہے اور امانداروں کی زندگی میں جب روح ہے اور روح کے وسیلے سے جب زندگی کا پانی اس کو مل جاتا ہے تو وہ صرف اس تک محدود نہیں رہتا اس سے زندگی دوسروں کو بھی ملتی ہے وہ دوسروں کو بھی سیراب کرنے کا اور دوسروں کی زندگیوں کی ویرانیاں بھی ختم کرنے کا باعث ہو جاتے ہیں بڑی خوبصورت بابرکت باتیں خاتون جو ہے وہ پانی کا مطلب کچھ اور سمجھتی ہے لیکن خداون دیسوں سے اسے بتا رہے ہیں کہ جس پانی کی میں بات کر رہا ہوں وہ وہ پانی ہے جو زندگی کا پانی ہے ناختم ہونے والی زندگی ایسی زندگی جو ہمیشہ جاری اور ساری رہنے والی زندگی ہے ایسی زندگی جسے ایٹرنل لائف کہا گیا ہے عبدیت کی زندگی ایسی زندگی جس کے لیے خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ یہ کسرت کی زندگی ہے ابنڈنٹ لائف ہے یہ وہ زندگی ہے جو اسی لیے مقدس یوہنہ پہلے ہی باب میں بیان کرتے کہ اس میں زندگی تھی اور یہ زندگی جو خداون دیسوں سے میں موجود ہے وہی زندگی وہ تمام ان لوگوں کو دینے کے لیے آئے جو گناہ کی دلدل میں فسے ہوئے تھے اور یہ وہ زندگی ہے جو آدم اور ہوا کے پاس تھی گناہ کرنے سے پہلے جب انہوں نے گناہ کیا تو انہوں نے اس زندگی کو کھو دیا خداون دیسوں سے اسی زندگی کو بحال کرنے کے لیے دینے کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے تاکہ وہ زندگی جو ناختم ہونے والی زندگی ایٹرنل لائف تھی اس کو پھر سے انسانوں کو دیا جائے اور اسی لیے جتنے لوگ مسیح اس کو قبول کرتے ہیں ان کے اندر پھر وہ زندگی بحال ہو جاتی ہے اور وہ دنیا میں خداون دیسوں سے کے نام کو جلال دینے کا ایک سبب بنتے ہیں وسیلہ بنتے ہیں اور اس کے بعد وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس عبدیت کا اس بادشاہت کا حصہ بن جاتے ہیں جو ہمیشہ قائم رہنے والی ہے ناظرین آگے بڑھیں گے اور ساجد امداد صاحب سے بھی جانیں گے ساجد صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں بات تو ختم ہو گئی یہ سمسی نے پانی کی کوالٹیز بیان کی ہیں اور اس نے کہا کہ وہ پانی مجھے دے دے اب تو بات مطلب جو ایک اس کا کانٹیکس تھا پانی کا چل رہا پانی سے بات شروع ہی اور خداون دیسوں سے پانی کے بارے میں کہہ رہے ہیں پانی کی اور اس نے جب یہ کہہ دیا کہ وہ پانی مجھے دے تو اس کے بعد تو مطلب بات اختتام پذیر ہوئی اب خداون دیسوں سے ایک نئی چیز کا یہاں پہ اضافہ کیا ہے آپ نے ہماری رہنمائی فرمانی ہے اور بتانا ہے کہ یہ نیا سلسلہ کیوں شروع کیا ہے کیا اس کا پرانے کے ساتھ تعلق ہے جو بات پانی کی چل رہی تھی اس کے فوراں بات کہا یہاں پہ لکھا ہے جب عورت نے اس بات کے لئے کہہ دیا ہے اس سے کہا ہے خداوند وہ پانی مجھ کو دے دے تاکہ میں نہ پیاسی ہوں نہ پانی بھرنے یسو نے اس سے کہا جاپ نے شہر کو یہاں بلالا اس کا اس سوال کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے پانی کے ساتھ اور پلانے کے ساتھ پلیز ہماری رہنمائی فرمائیں جی تینکیو ویری مچ سب سے پہلے شکریہ ایک تفہہ پھر آج کے پروگرام میں مدعو کرنے کے لئے برکت ٹی وی کا آپ کا بہت بہت شکریہ اور ہمیشہ ہی یہ پروگرام ببرکت رہتے ہیں آپ سے بھی سیکھتے ہیں مہمانوں سے سیکھتے ہیں جہاں تک رہی سوال کی بات تو بلا شبہ کوئی بھی جب اس آیت کو پڑھتا ہے پندرمی آیت کو جب عورت کہتی ہے کہ اے خداون یا خداون کا لفظ استعمال کرتے ہوئے وہ کہتی ہے وہ پانی مجھ کو دے کون سا پانی وہ پانی جس کا بھی تھوڑی دیر پہلے ذکر ہو رہا تھا کہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے جو ہمیشہ کی زندگی کی پیاس وجہ دے گا جو چشمہ بن جائے گا جو ہمیشہ جاری رہے گا اب ایسا ہم اس محول کو اگر امیجن کریں گاؤں میں آج کل بھی شاید ہو یا اکثر ہمارے گھروں میں جب پانی جو سپلائی کا پانی آتا ہے جب وہ نہ ہو تو ہم کسی اور ضرورت ہو پانی کی تو ہمیں کس قدر مشکل اٹھانا پڑتی ہے اس دور میں اور بالخصوص اس زمانے میں جب خداون یسومسی اور نئے اہدنامے کا زمانہ ہے سامری عورت سے بات کر رہے ہیں تو پیچھے ہم جب دیکھتے ہیں کہ وہ کونے سے پانی بھرنے آئی ہے اور یہ شاید اس کی روٹین تھی کیونکہ جب وہ پانی ختم ہوتا ہے تو ظاہر ہے کونہ ہی ایک کونہ ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جان سے پانی حاصل کیا جا سکتا ہے اب روز آنا روز پانی بھرنا عورت کو بڑا ہی دلچسپ لگا کہ یہ شخص جس کو وہ خداون کہہ کے پکار رہی ہے اب یہ تو وہ پانی دے رہے دے رہے کہ میرے گھر میں ہی پانی مجود رہے گا نہ میں روز آؤں گی نہ میں پیاسی ہوں گی نہ پانی کی ضرورت پڑے گی اور میری زندگی آسان ہو جائے گی اور ایک دم سے وہاں پر یسو بجائے یہ کہنے کے ہم سوچ سکتے ہیں کہ خداون یسومسی کو یہ کہنا چاہئے تھا ہاں میں تجھے وہ زندگی کا پانی دیتا ہوں یہ بتانا چاہئے تھا کہ وہ زندگی کا پانی کیسے حاصل کر سکتی ہو لیکن یسو ایک دم سے ایک اور بات کی طرف اس کو لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جا اپنے شوہر کو یہاں بلالا بے ربط زہری طور پر یہ بے ربط دکھائی دیتا ہے اس میں کوئی ربط لگتا نہیں ہے کہ بات تو پانی کی ہو رہی ہے زندگی کی ہو رہی ہے ہمیشہ تک وہ جہاں چشمہ جو جاری رہے گا اس کی ہو رہی ہے پانی پینے اور پلانے کی بات ہو رہی ہے لیکن یہاں پر یسو نے شوہر کی بات کیوں کی تو گوھر کرنے سے پورا آگے اور پیچھے سیاک و سباک اگر ہم دیکھیں تو یسو مسیح جس پانی کی بات کر رہے ہیں ابھی پادری روبن صاحب نے بھی ذکر کیا کہ وہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہے اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے ضروری ہے کہ ہماری زندگی اس قابل ہو سکے کہ ہم اس ہمیشہ کی زندگی کے پانی کو اپنانے کے لیے اپنی زندگی کھول کے رکھ دیں اپنی زندگی کو اس پانی کو حاصل کرنے کے لیے تیار کر سکیں اور اگر ہم پیچھے دیکھیں تو ایک جگہ پر ہمیں خدا کی بکشش کا بھی ذکر ملتا ہے ہم اس زندگی کے پانی کو خدا کی بکشش کو عموماً تفسیر کی جاتی ہے کہ خدا کا روح ہے رول کدس ہے تو اب رول کدس کسی ایسے بدن میں یا ہم انسانوں کے بدن میں تو نہیں ٹھہر سکتا جس میں ناپاکی ہو جس میں کچھ گناہ ہو جس میں کچھ نہیں گناہ سے بھری پڑی ہو ایسی زندگی میں رول کدس کا اترنا رول کدس کا ٹھہرنا رول کدس کا مسکن بنانا ناممکن ہے کیونکہ خدا پاک ہے لہذا یسو مسیح جب یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ جا اپنے شوہر کو بلالا تو یہاں پر دو بنیادی وجوہات ہیں پہلی وجہ وہ اس کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تُو اب میں جب تجھے کہہ رہا ہوں کہ شوہر کو بلالا تو یسو تو جانتا ہے کہ اس کا شوہر نہیں ہے جس کے ساتھ اب وہ رہ رہی ہے وہ بھی اس کا شوہر نہیں ہے کہنے کو تو ہے اور وہ اس بات کا اقرار بھی کرتی ہے کہتی ہے ہاں میں تو بے شوہر ہوں اور پہلے جو ہے وہ میرے شوہر تھے اور یہ وہ نہیں کہتی وہ صرف یہ بتاتی کہ میں تو بے شوہر ہوں لیکن یسو اس کو کہتے ہیں کہ ہاں میں جانتا ہوں تو پانچ شوہر پہلے کر چکی ہے اور اب یہ جو چھٹا ہے یہ بھی تیرا شوہر نہیں ہے تو اس کی زندگی میں جو نجائز تعلقات کا گناہ ہے اس کی زندگی میں جو حرامکاری بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں اگر ہم کلام مقدس کو دیکھیں تو یہ نجائز تعلقات اور یہ بے شوہر ہو کر کسی آدمی کے ساتھ رہنا یہ سارا ایسے گناہوں میں داخل شامل ہوتا ہے جس کی سزائیں بھی پرانے ایدنامے میں بتائی گئی ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کو ہم گناہ کبیرہ بھی کہلیں تو درست ہوگا کیونکہ یہ خدا کے ساتھ بد پرستی کے ایک طرح مترادف ہوتا ہے خدا نے بنی اسرائیل کے لئے بھی یہ الفاظ یا یہ حرامکاری اور نجائز تعلقات کے الفاظ استعمال کی ہیں لہٰذا ربط یہ بنتا ہے منطقی ربط یہ بنتا ہے کہ یوہنہ رسول یہ بتانا چاہتا ہے کہ یسو کے الفاظ یہاں کوئی بے مقصد نہیں بے ربط نہیں وہ اس عورت کو اس کے گناہ دکھانا چاہتا ہے اس کو بتانا چاہتا ہے کہ تو زندگی کا پانی اگر حاصل کرنا چاہتی ہے تو پہلے اپنے گناہوں کو دور کر شاید یسو مسیح اس کو یہ کہتے اور یقینا خدا ان یسو مسیح احسن نہ کہتے کیونکہ خدا ان یسو مسیح کا ہرگز ارادہ یہ نہیں تھا کہ اس کو بتائے کہ تو تو گناہگار ہے یسو اگرچہ یہودی ہیں سامری عورت سے بات کر رہے ہیں لیکن اس پورے اس پورے واقعے کو شروع سے اگر پڑھیں تو ہم دیکھیں گے ہم شروع سے پڑھیں تو ہم دیکھیں گے کہ یسو مسیح نے بارہا ایسا رویہ اختیار نہیں کیا جو ایک روایتی یہودی اختیار کرتے ہیں یہاں بھی یسو اس کو سیدھا نہیں کہہ رہے کہ تو گناہگار ہے نہ اس کو شرمندہ کر رہے ہیں یسو چاہتے ہیں کہ اگر وہ شرمندہ ہو اگر وہ اپنے گناہوں کو قبول کرے اپنے گناہوں کا اقرار کرے تو خود اس کے لئے تیار ہو لہذا وہ کہتے ہیں کہ جا اپنے شوہر کو بلالا اب اس کا شوہر نہیں تھا یہاں اس عورت نے سچائی سے کام لیتے ہوئے کہا کہ میں بے شوہر ہوں یسو جب اس کو بتا دیتے ہیں کہ تو درست کہہ رہی ہے تو سچ کہہ رہی ہے تیرے شوہر نہیں ہے اور جس کے پاس اب ہے وہ بھی تیرا شوہر نہیں ہے تو ایک طرح سے اس پر اس کا گناہ ظاہر کرتے ہیں اب ضرورت ہے اس کو آگے اگر ہم بڑھیں تو اس کے الفاظ اس خاتون کے الفاظ اور پھر مقالمہ جو مزید آگے بڑھتا ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ یسو مسیح اس کو اس مقام پر لانا چاہتے ہیں کہ اپنے گناہوں کو قبول کرے اپنے گناہوں کو پہچانے اس سے معافی مانگے اقرار کرے اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے اپنی ہمیشہ کی زندگی کے پانی کے لیے اپنی زندگی کو تیار کرے اور اس کے ساتھ صرف یہ ہمیشہ کی زندگی چشمہ ہے چونکہ یہ جاری رہنے والا ہے تو صرف اس کے لیے نہیں اس کے شہر اگر وہ رکھتی اور اس کے خاندان اور اس کے خاندان کے وسیلے سے باقی لوگوں کے لیے بھی ہے لہٰذا اس کی یہ تفسیر کہ ایک تو اس نے خدا انگیس و مسیح اس کو اس مقام پر لانا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے گناہ کو قبول کر کے ہمیشہ کی زندگی کے پانی کے لیے تیار ہو دوسرا یہ کہ یہ زندگی کیا پانی ہمیشہ کی زندگی کا پانی صرف اس کے لیے نہیں ہے وہ سب سے پہلے اس شخص کو اس خاندان کو ان لوگوں کو بلائے جو جن کے ساتھ وہ اس بکشش کو بانٹنا چاہتی ہے جن کے ساتھ وہ اس بکشش کے وسیلے سے برکت حاصل کرنا چاہتی ہے بہت ہی خوبصورت اور بابرکت باتیں جو خدا انگیس کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں اور یقینا ناظرین خدا انگیس سمسی چکے جیسے ابھی روبن صاحب نے بتایا کہ ہمیشہ کی زندگی کی بات کر رہے ہیں اور اگلے ہی لمحے جو اگر عام ایک شخص جو ہے وہ اسے تلاوت کرتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ کوئی بے ربط سا سنٹینس ہے یا بات تو کہیں ہو رہی تھی خدا انگیس سمسی کہیں اور لے گئے ہیں تو دراصل یہ سمسی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تو ہمیشہ کی زندگی واقعی پانا چاہتی ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ پانی تو مجھے دے تو خدا انگیس سمسی سے کہتے ہیں کہ تو پانا چاہتی ہے تو پہلے تو اقرار کر اور ان گناہوں سے جو تیری زندگی میں موجود ہیں ان سے توبہ کر اور پھر تجھے یہ زندگی کا پانی جو ہے یہ ملے گا یہ ایک حقیقت ہے کہ بہت سارے لوگ آج بھی اپنی زندگی میں گناہ بھی رکھنا چاہتے ہیں اور ہمیشہ کی زندگی بھی پانا چاہتے ہیں لیکن خدا انگیس سمسی ایسے ہمیشہ کی زندگی کبھی کسی کو نہیں دینا چاہتے کہ گناہ بھی موجود ہو اور ہمیشہ کی زندگی کے بھی ہم وارث بنے ایسا پوسیبل نہیں ہے ممکن نہیں اگر ہمیشہ کی زندگی کے وارث بننا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہر ایک برائی کو اپنی زندگی میں سے دور کرنا ہے ناظرین یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا لیں گے ایک شاٹ بریک ہمارے ساتھ رہیے دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے خدام ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے آگے بڑھیں گے اور گفتگو کا آغاز ایک دفعہ پھر ہم روبن صاحب سے کریں گے روبن صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں یہاں عورت پر جب یہ بات کھل گئی ہے یہاں ہو گئی ہے کہ پانچ شہر تو ریڈی کر چکی ہے جس کے پاس تو ہے وہ بھی تیرا نہیں ہے تو یہودیوں میں تو یہ پاسیبل نہیں ہے یعنی ان کی یہ تعلیم نہیں ہے خدا کا کلام بھی رہنمائی کرتا ہے مسیحی مذہب بھی اس بات کی تعلیم نہیں دیتا ہے تو کیا جو سامری ہیں کیونکہ سامری ہے نا تو کوئی سوچ سکتا ہے کہ شاید ان میں پانچ شہر کرنے کی چھ شہر کرنے کی یا اس سے زیادہ شہر کرنے کی اجازت ہو تو آپ ہمارے رہنمائی فرمائیں کیا سامریوں میں اتنے شہر کوئی خاتون کر سکتی تھی اگر کر سکتی ہے تو اس کے لوجک آپ فرام کریں اگر نہیں کر سکتی تو آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ اگر وہ نہیں کر سکتی تھی تو پھر وہ کس طرح کی زندگی جو ہے وہ گزار رہی تھی جی ہم پرانے اعتنامے میں جب مختلف اقوام کے بارے میں دیکھتے ہیں اور ان کے مذہبی طریقہ کار کو دیکھتے ہیں ان کے پرستش کے طریقہ کار کو ان کے خداؤں کے بارے میں جاننے کوشش کرتے ہیں تو اس کے لئے پہلے ہم سامریوں کے حوالے سے جب دیکھیں گے تو ہمیں پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ سامریوں کا مذہبی طریقہ کار کیا تھا اور مذہبی طور پر وہ کس ایمان کو فالو کر رہے تھا جیسے ابھی اپنے سوال میں بھی کہا کہ یہودی لوگ جو ہیں انہیں تو اجازت نہیں تھی اس طرح سے کسرت ازدواج کی اور یہ کس طرح سے اس سامری عورت نے کس طرح سے یہ سب کچھ کیا اور اگر وہ اس طرح سے کر رہی ہے تو اس کی حالت کیا ہے وہ کس طرح کی زندگی گزار رہی ہے تو ہم پہلے سب سے دیکھتے ہیں کہ یہ سامری لوگ کون تھے اور ان کا جو مذہبی افکار تھے وہ کیا تھے تو اس کے لئے میں تھوڑے دیر کے لئے دیکھنے والوں کو لے کر جانا چاہتا ہوں پرانے اہدامے میں سلاتین کی دوسری کتاب اور اس کا سولوہ اور سترمہ باب جب ہم دیکھتے ہیں سترمہ باب سے خاص طور پر سامریہ کا جو سکوت ہے سکوت سامریہ جسے ہم کہتے ہیں یعنی شاہِ اسور نے جب سامریہ کو فتح کر لیا تو اس کے بعد وہاں سے اس نے اسرائیلیوں کو اٹھایا اور سترمہ باب کی چھٹی آیت میں لکھا ہے اور ہوسیہ کے نمے برس شاہِ اسور نے سامریہ کو لے لیا اور اسرائیل کو اسیر کر کے اسور میں لے گیا اور ان کو خلہ میں اور جوزان کی ندی خابور پر اور مادیوں کے شہروں میں بسایا یعنی سامریہ میں جو اسرائیلی آباد تھے شاہِ اسور نے ان کو وہاں سے اٹھایا اور اپنے علاقوں میں لے گیا اس کے بعد سترمہ باب میں جب ہم چوبیس میں آیت کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے کہ شاہِ اسور نے بابل اور کتا اور اوہ اور ہمات اور سفروائن کے لوگوں کو لاکر بنی اسرائیل کی جگہ سامریہ کے شہروں میں بسایا سو وہ سامریہ کے مالک ہوئے اور اس کے شہر میں بس گئے اب دوسری طرف جو جگہ خالی ہوئی سامریہ میں اسرائیلیوں کے جانے سے وہاں اس نے اور لوگوں کو اٹھایا اور وہاں ان کو بسا دیا اب انہوں نے جب شروع میں گئے اور لکھا ہے کہ انہوں نے خداون کا خوف نہ مانا اور خدا نے خداون نے ان کے درمیان شیروں کو بھیجا جنہوں نے ان میں سے باز کو مار ڈالا پھر اس کے بعد یہ سوچ بچار شروع ہوئی کہ کیونکہ یہ لوگ وہاں کے لوگوں کے خدا کے طریق سے واقف نہیں ہیں جس طرح سے وہاں کے لوگ جو خدا کی عبادت کرتے تھے یہ لوگ دوسرے علاقے سے آئے ہیں اور یہ اپنے خداوں کی عبادت کرتے ہیں اس لیے وہاں کا جو خدا ہے وہ نراز ہو گیا اس لیے ان لوگوں کو وہ کچھ سکھایا جائے جو وہاں کے پہلے رہنے والے لوگ کرتے تھے یعنی اسرائیل کے خدا کی عبادت ان کو سکھائی جائے شاہِ اصور نے اس کا حال یہ کیا کہ شاہِ اصور نے ایک کاہن جو وہاں سے اٹھا لیے گئے تھے ان میں سے ایک کاہن کو بھیجا اور انہیں یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ ان لوگوں کو جو سامریہ میں آ کر آباد ہوئے ہیں انہیں خدا کی عبادت کرنا سکھائے جس طرح سے سامریہ کرتے تھے انہیں سکھایا گیا آخرے کار اب ان کا طریقہ کار کیا بنا سترمیں باب کی ہی ہم جب آیات دیکھتے ہیں بتیسویں آیت اس میں لے کہا یوں وہ خداون سے بھی ڈرتے تھے اور اپنے لیے اونچے مقاموں کے کاہن بھی اپنے ہی میں سے بنا لیے جو اونچے مقاموں کے مندروں میں ان کے لیے قربانی گزرانتے تھے خدا سے بھی ڈرتے تھے کیونکہ انہیں شریعت سکھائی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں اونچے مقاموں پر مندر بنائے اور ان میں کاہن جو تھے وہ اپنوں میں سے ہی چن لیے حالانکہ کاہن کے لیے خاص خدا کا انتظام ہے منصوبہ ہے حارون کا قبیلہ لاوی کے قبیلے میں سے حارون کا جو خاندان ہے اس میں سے کاہن چنے جائیں گے انہوں نے کاہن بھی خود ہی چنے اور مندر بھی بنائے اپنے خداوں کی بھی عبادت کی اور ساتھ خدا کی بھی عبادت کی عزرہ کی کتاب میں انہوں نے یہ کلیم بھی کیا جب حیکل سانی کی تعمیر کے لیے شروع ہوا کام تو اس وقت انہوں نے دوبارہ سے یہ کہا بھی آ کر ذروب بابل کو اور جو عبائی خاندانوں کے سردار تھے ان کے پاس ہوا ہے حزرہ کی کتاب چوتھا باب اور اس کی پہلی آئیسے لے کر پہلی اور دوسری آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے آ کر کہا کہ ہم کو بھی اپنے ساتھ بنانے دو جب حیکل کی تعمیر تھی کیونکہ ہم بھی تمہارے خدا کے طالب ہیں جیسے تم ہو یہاں پر انہوں نے یہ کلیم بھی کیا کہ ہم تمہارے خدا کے طالب ہیں لیکن جو ان کا مذہبی معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ خدا کی بھی عبادت کرتے تھے اور خداوں کی بھی عبادت کرتے تھے شریعت کو بھی مانتے تھے اور اگر ہم استثنا کی کتاب کو دیکھیں تو استثنا کی کتاب کے چوبیس باب کی چوتھی آیت میں جو طلاق کے حوالے سے حکم ہے وہ بڑا اہم ہے کہ اگر کوئی بیوی بدکار ہے اور اس کا شہر اس سے مطمئن نہیں ہے اس کے کردار سے تو اسے طلاق دے سکتا ہے اس کے علاوہ طلاق کے حوالے سے ملاقی کتاب میں دیکھتا خدا نے کہا کہ میں طلاق سے بیزار ہوں خدا نے کبھی بھی کلیرلی واضح طور پر ہمیں خدا کے کلام میں سے ایسا کوئی حوالہ یا اشارہ نہیں ملتا کہ خدا طلاق سے خوش ہے یا خدا چاہتا ہے کہ لوگ طلاق دیتے رہیں لیکن اس عورت کا پانچ شہر کر لینا اور جس کے ساتھ وہ رہ رہی ہیں وہ بھی اس کا شہر نہیں ہے یہ ظاہر کرتا ہے کہ اگرچہ سامنی لوگ خدا کی شریعت کو مانتے تھے خدا کی شریعت کے ساتھ ساتھ اپنے طریقے خار تھے ان کو بھی ساتھ چلا رہے تھے اور اگر وہ پانچ شہر کر چکی ہے تو اس میں دو باتیں واضح ہو جاتی ہیں کہ اگر تو اس کو پانچ شہروں نے چھوڑا ہے تو جو اگر شریعت کہتی ہے تو اس کے مطابق تو یہ ہے کہ شہر مطمئن نہیں ہے کردار سے تو اس نے چھوڑ دیا بار بار شہروں نے چھوڑ دیا یا پھر اس نے خود ہی شہر سے الیڈگی اختیار کی ہے یعنی اس نے اپنے آپ کو اپنے کردار کو یہاں پر واضح کیا ہے کہ یا تو شہر نے اس کے کردار سے مطمئن نہ ہو کر اس کو چھوڑا یا پھر بار بار یہی شہروں کو چھوڑتی رہی دونوں صورتوں میں کردار کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کی گناہ گار زندگی کی طرف ہی ہمارا خیال جاتا ہے کہ یہ عورت اب جس کے ساتھ رہ رہی ہے وہ بھی بے شہر ہے تو جو شریعت ہے وہ تو اس کی اجازت نہیں دیتی اگر سامری لوگ شریعت کو مان بھی رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس اردگرد کے مذاہب کی زندگی ہے وہ کسرتِ ازدواج کی اجازت دیتی تھی اور لوگ کرتے تھے اس سے یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ عورت نہ تو خدا پر ایمان رکھنے میں مکمل طور پر وفادار ہے نہ ہی کردار کے حوالے سے کوئی ہمیں ثبوت ٹھوس نظر آتا ہے کہ یہ ایک اچھے کردار کی مالک ہے خدا مدی اسمسی نے جو اس کی زندگی کو اس پر ظاہر کیا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی زندگی جو ہے وہ گناہ آل ہوتا ہے تینکیو سو مچ ناظرین بڑی زبردست خوبصورت باتیں جو بھی روبن صاحب نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں اور یقیناً یہ کردار جو سامری عورت کا دکھائی دیتا ہے اور بھی بہت سارے سامری ایسے تھے جو اس طرح کی زندگی گزار رہے تھے اور آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہمیں اس طرح کی زندگی گزارتے ہوئے وہ خداوند کے قوانین کو بھی مانتے ہیں اور احترام کرتے ہیں کہ ہاں جی ہمارے پاس خدا کا کلام بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو انچے مقام ہیں انچے مقامات سے مراد یہ ہے کہ جو ان کی اپنی ایکٹیوٹیز ہیں یا اپنے جو ان کے ذاتی کام ہیں وہ بھی ان کے جاری ہیں یعنی جو خدا کے کلام کے خلاف ہیں ان کو بھی جیسے مثال کے طور پر خداوند کا کلام کبھی بھی اجازت نہیں دیتا مسیحیوں کو کہ وہ شراب پیئیں لیکن لوگ چرچ بھی جاتے ہیں عبادت بھی کرتے ہیں دائیکیاں بھی دیتے ہیں شراب بھی پیتے ہیں تو اس طرح کا کردار جو ہے وہ آج بھی بہت سارے نامی مسیحیوں کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے اور جس طرح سے خداوند یسو مسیحی یاد رکھیں سامری عورت سے ہم کلام ہے ایسے ہر ایک اس شخص سے ہم کلام ہے جو دہری زندگی گزار رہا ہے جس کی زندگی میں دہرا میار ہے خدا کو بھی خوش کرتے ہیں اور ابلیس کے کاموں کو بھی کرتے ہیں لیکن خداوند یسو مسیحی بتا رہے ہیں کہ اس کی گنجائش میرے پاس نہیں ہے یعنی خدا کے پاس اس کی گنجائش نہیں ہے آپ کے رشتہ داروں کے پاس اس کی گنجائش ہو سکتی ہے آپ کے گھر والوں کے پاس اس کی گنجائش ہو سکتی ہے آپ کے پاس اس کی گنجائش ہو سکتی ہے لیکن یاد رکھیں خدا کے کلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے یا تو آپ گرم ہیں یا سرد ہیں جو نیم گرم حالت ہے یہ اس سے بھی ڈینجرس اور خطرناک ہے جو آج بہت سارے لوگ جو ہیں گزار رہے ہیں سرد بھی خطرناک ہے لیکن خداوند یسو مسیحی نے نیم گرم کو یعنی نامی مسیحیوں کو زیادہ ڈینجرس اور خطرناک قرار دیا ہے کیونکہ جو سرد ہیں انہیں تو پتا ہے کہ ہمیں ابھی گرم ہونے کی توبہ کرنے کی خدا کے پاس آنے کی ضرورت ہے لیکن نیم گرم لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ہم تو چرچ بھی جاتے ہیں اور کوئی بات نہیں چھوٹے بھٹے گناہ بھی کر لیں اس کی اجازتہ میں ملی ہوئی ہے تو یہ لوگ جو ہیں یہ زیادہ ڈینجرس اور خطرناک ہے سامری عورت بھی ایسا ہی ایک کردار ہے یاد رکھیں خداوندی اسمسی نے اس کے سامنے واضح کر دیا ہے کلیر کر دیا ہے کہ زندگی کا پانی لینا چاہتی ہو ہمیشہ کہ زندگی پانا چاہتی ہو تو اس کے لیے یہ کام تجھے چھوڑنا ہوگا آگے بڑھیں گے اور ساجد صاحب سے ہم جانیں گے ساجد صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں خداوندی اسمسی نے جیسے ہی اس خاتون سے کہا ہے کہ تو پانچ شہر کر چکی ہے جس کے پاس تو ہے وہ بھی تیرا نہیں ہے اس کے بعد خاتون جو ہے برکلی کہتی ہے کہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے تو کوئی نبی ہے تو کیا نبی کا کرائٹیریا یہ تھا جو خداوندی اسمسی نے اس کے ساتھ کیا ہے یہودی اور سامری کس کرائٹیریا کے تحت کسی شخص کو نبی سمجھتے تھے یا مان لیتے تھے کہ یہ نبی ہے سب سے پہلی بات تو جیسے اس عورت نے کہا اور کہا کب جب اس نے کوئی ذکر نہیں چل رہا کہ میرے کتنے شہر ہیں میں اس خاندان سے ہوں یہ وہ لیکن ہم دیکھتے ہیں ہم نے ایک پچھلے سوال میں اس بات پر گوھر کیا کہ یسو ظاہری طور پر ایک بے ربط سی بات کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں لیکن وہ منت کی ربط وہاں پر بنتا ہے کہ یسو بتانا چاہتے ہیں تجھے ہمیشہ کی زندگی چاہیے تو اس کے لیے پہلے اپنی زندگی کو اس قابل بناو قابل بنانے سے مطلب کہ اپنی زندگی میں جو گناہ ہے اس کا اقرار کر کے اس کو دور کرو اب جب اس پر یہ گناہ ظاہر ہو چکا ہے اور وہ یسو کو یہ نہیں بتا رہی یا اس نے نہیں بتایا کہ میں تو بے شہر ہوں اور میں کس وجہ سے بے شہر ہوں اور یسو اس کو بتا دیتے ہیں کہ ہاں تو انہیں ٹھیک کہا ہے کیونکہ جس کے پاس تو اب رہ رہی ہے وہ بھی تیرا شہر نہیں ہے اور پانچ تو وہ تو پہلے ہی چھوڑ چکی ہے تو ایسی حالت میں ایک انسانی ذہن میں فوراں یہ بات آ سکتی ہے کہ یہ یقیناً شخص کوئی غیب کا علم رکھتا ہے تو غیب کا علم رکھنا یا ایسا علم رکھنا جس کے بارے میں عام انسانی ذہن نہیں جان سکتا اس کا سادہ سے جواب یا سادہ سے جو بات ذہن میں آتی ہے وہ یہی آتی ہے کہ یقیناً ایسا کوئی نبی ہی کر سکتا ہے اور نبی کی جہاں تک یہاں پر بات ہے تو عزیزو ہم آپ نے شاید پہلے بھی اس بات کے بارے میں سنا ہوگا کہ نبی کون ہوتا ہے میں پھر دھورا دیتا ہوں کہ نبی جو ہیں وہ کلام مقدس کے مطابق ہمیں پرانے اہدنامے میں پھر نئے اہدنامے میں نبیوں کا ذکر ملتا ہے اور خدا ان یسو مسیح نے بھی نبوت پر یا نبی پر بات کی نبی خدا کی طرف سے جو پیغام ملتا تھا خدا کی طرف سے جو کلام ملتا تھا وہ لوگوں تک بیان کرتے تھے لوگوں کو اس کے بارے میں بتاتے تھے یعنی نبی خدا کی امام پر لوگوں سے کلام کرتے تھے کلام خدا کا ہے پیغام خدا کا ہے لیکن پہنچانے والے کون ہیں نبی نبی ایک ذریعہ تھے تو نبی نہ صرف خدا کا کلام لوگوں تک پہنچاتے خدا کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے بلکہ نبیوں کا نبی ہونے کے لیے کرائٹیریا یہ بھی تھا کہ وہ آئندہ کی باتوں کی پیشنگوئی بھی کرتے تھے جس کو ہم نبوت کہتے ہیں تو وہ نبوت کا ایک جو انصر ہے وہ بھی نبی کے اندر ہونا چاہیے یہ نبی کا میار تھا اس کے بعد ہمیں پرانے اہدنامے میں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ نبی موجزات بھی کرتے رہے پھر اگر ہم ٹیکنیکل طور پر تقنیقی طور پر دیکھیں تو نبی عموماً کسی نہ کسی کتاب کا حامل ہوتا تھا کتاب کا حامل سے مراد یہ ہے یہ بلکل کہلیں کہ ایک کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں تھا یا ایک ایسا انصر نہیں ہے کہ اگر وہ کتاب اس کے پاس ہوگی یا اس کے نام سے اس نے کچھ لکھا ہوگا تو ہی وہ نبی کہلائے گا کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یرمیہ بھی نبی تھا یسائیہ بھی نبی تھا لیکن کچھ ایسے انبیاء بھی ہیں جن کا ذکر بطور نبی تو ملتا ہے لیکن ان کی کوئی کتاب ہمیں کلام اکدس میں نہیں ملتی کہ یہ ان کے نام سے ہے اور یہ کتابیں بھی چونکہ وہ تحریر کرتے تھے وہ لکھتے تھے اس لیے ان کے نام سے منصوب ہو جاتی تھی ادروائز کوئی الہامی طور پر یہ نہیں ہے کہ وہ الہام یا ایک کتاب اس پر نازل ہوئی اس لیے وہ نبی ہو گیا پھر برکات اور لانتوں کا ایک تصور ہمیں پرانے اہدنامے میں بالخصوص ملتا ہے یہاں ہمیں ایک اور جو کنٹیویزن ہمارے ہاں پائی جاتی ہے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں اور ہمارے کلچر میں تعلیم بھی دی جاتی ہے معاشرے میں کہ جیسے دعوت کا نام آتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ایک سو پچاس ضبور اس پر اترے تو بتانا ضرور آپ شیئر کریں تاکہ ہمارے ناظرین کو پتا چاہت سکے کہ نہ موسیٰ پر کوئی کتاب اتری نہ دھوک پر کوئی کتاب اتری نہ خداونیسی مسیح پر کوئی کتاب اتری ذرا پلیز اس کے وضع خیر یہ آپ نے خود ہی بتا دیا کہ کتابیں ان انبیاء پر اتری نہیں ہیں تاہم اس میں دراصل جو بنیادی انصر ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہمارا مسیحی جو تصور الہام ہے وہ اور دوسروں کا تصور الہام فرق ہے ہم پہلے اگر دوسروں کی بات کریں تو دوسروں کا یہ تصور ہے کہ خدا نے جب کسی نبی پر کتاب اتری تو اس کا یہی ہے کہ کتاب آسمان پر خدا نے لکھی یا جیسے بھی آسمان پر موجود تھی اور جب جس کو خدا نے نبی ہونے کے لئے چنا اس کو وہ کتاب بخش دی جیسے مثال کے طور پر موسیٰ کو لے لیں موسیٰ پر ترہیت نازل ہوئی تو نازل ہونے سے مراد یہ لیا جاتا ہے کہ آسمان پر ترہیت موجود تھی جب موسیٰ کو دی گئی تو وہی کتابی صورت میں موسیٰ کے ہاتھ میں کہلیں کہ تھما دی گئی تو یہ جو غیر مسیحی الہام تصور ہے تو تصور الہام جو غیر مسیحی ہے وہ اس طرح کا ہے لیکن جو مسیحی تصور الہام ہے الہام کا تصور جو مسیحت یا کلام مقدس ہمیں سکھاتا ہے وہ یہ ہے کہ خدا نے انسان کے ذریعے سے کلام کو لکھوایا خدا نے انسان سے رول قدس کے وسیلے سے انسان کو کلام اپنا دیا اور انسانوں نے جیسے ہم ایک تقریباً چالیس مسنفین ہیں جنہوں نے کتاب مقدس کو تحریر کیا تو یہ چالیس مسنفین خدا نے انہیں اپنے رول قدس کی مدد سے استعمال کیا لیکن انہوں نے لکھا اپنی زبان میں اپنے ہنر اپنی قابلیت کے مطابق اپنے سیاک و سباک میں اپنے محول میں لکھا لہٰذا ہمارا جو مسیحی الہام وہ یہ کہتا ہے کہ اس کا اصل مسنف لکھانے والا رول قدس یہ خدا ہے اور رول قدس کی ہدایت سے انبیاء نے یا لکھاریوں نے کلام کو لکھا تو یہ تصور الہام جو ہے وہ ہم مسیحیوں کا ہے لہذا اگر انجیل ہے زبور ہے توریت ہے تو یہ موسیٰ پر دعود پر یسو مسیح پر کتابی صورت میں نہیں اتری بلکہ اس کو عام انسانوں نے لکھا عام سے مراد میں یہ لیتا ہوں کہ انسان اگرچہ وہ خاص تھے کیونکہ چنے ہوئے لوگ تھے خدا کی طرف سے چنے ہوئے تو اس کے ساتھ بات ہماری بیچ میں یہ آگئی بات ہو رہی تھی کہ اور کیا کریٹیریا تھا نبیوں کا میں یہاں پر یہودی اور سامریوں کے درمیان جو فرق تھے وہ نہیں بیان کر رہا اس کی ایک بالخصوص ایک وجہ ہے میں آگے چل کے بتاتا ہوں تو نبی کے لیے ایک اور بھی نبی کا کام ہوتا تھا وہ برکت اور لانت کی بھی خبر دیتا تھا یا اعلان کرتا تھا ہمیں پرانے عدن میں بارہا ہے ایسے واقعات ملیں گے جہاں پر نبی نے برکت چاہی جہاں نبی نے پھر لانت کی اور وہ جو کہتا تھا چونکہ خدا کی طرف سے اس کو ملتا تھا اس لیے وہ پورا خدا تھا پھر غیب بینی ایک جو انصر ہے وہ بھی نبیوں میں پایا جاتا اور ہم خاص طور پر ساؤل کے زمانے میں بادشاہوں کے زمانے میں ہم غیب بینوں کا ذکر پڑتے ہیں اور وہ بھی نبی کہلاتے تھے یا انبیاء زادے کہلاتے تھے تو یہ چار پانچ جو انصر ہیں نبوت کا ہونا لانت اور برکت موجزات غیب بینی اور سب سے بڑھ کر خدا کی طرف سے ملنے والا کلام انسانوں تک پہنچانا اس کا پیغام انسانوں تک پہنچانا یہ نبی کی خصوصیات ہوتی تھی یہی کرائیٹیریا تھا اب ہم بات کرتے ہیں سامری سامریوں کے حوالے سے میں نے کہا کہ میں عمومی طور پر نبی کی یہ جو ہیں خصوصیات بتا رہا ہوں یا کیا اناصر ہوتے ہیں تو بالخصوص جب میں بتانے لگا ہوں تو میں نے اس لیے سامریوں اور یہودیوں کے درمیان فرق کی بات نہیں کی کیونکہ سامریوں کے پاس ایک ہی نبی تھا کہ اور نبی نہیں تھے لیکن اب جن سامریوں کی اب ہم بات کر رہے ہیں کچھ دیر پہلے پادری روبن صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا کہ سلاتین کی کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ یہ سامری لوگ اب جو نئے اہدنامے میں جن کے ساتھ اب یسو ان میں سے ایک عورت کے ساتھ بات کر رہا ہے یہ لوگ کس طرح اس حالت کو پہنچے ہیں یہ اب سامری ہے تو یہ کیسے سامری ہیں تو سلاتین کی کتاب بڑے واضح انداز میں بتاتی ہے پادری صاحب نے بڑے تفصیل کے ساتھ یہ بیان کیا تو اب یہ جو سامری ہیں یہ سامری صرف موسیٰ کو اپنا نبی مانتے تھے وہ مانتے تھے کہ صرف توریت جو موسیٰ کے وسیلے سے ہمیں ملی ہے وہ ہی ہماری بائبل ہے اس کے علاوہ ہماری بائبل نہیں ہے اور موسیٰ ہی صرف نبی ہے لہٰذا جب وہ یہاں پر یسو کو نبی کہتی ہے تو اس کے ذہن میں نبی کا تصور موسیٰ کی مانت نہیں ہے اگرچہ وہ ایمان رکھتے تھے کہ استثناء کی کتاب اس کے اٹھارویں باب کی اٹھارویں آیت میں جب یہ کہا گیا کہ میں ان کے لیے ان ہی کے بھائیوں میں سے تیری مانت یعنی موسیٰ کی مانت ایک نبی برپا کروں گا اور اپنے کلام اپنا کلام اس کے موں میں ڈالوں گا اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا اس آیت کے مطابق وہ منتظر تھے کہ ایک نبی آئے گا اب جب یہ عورت ایسی باتیں یسو مسیح کے موں سے سنتی ہے جو غیب بھی نہیں کی ہیں جو اس کو سوائے اس کے اور کسی کو نہیں پتا تو وہ ایک قدرتی اور فطرتی بات ہے کہ اس کے ذہن میں فوراً اس تعلیم کے مطابق بات آئی ہے کہ یہ تو وہی نبی ہے جس کا ہم انتظار کر رہے تھے لیکن میرے عزیزوں ایک اور بات بتانا چاہوں گا کہ یہاں موسیٰ کی ماند نبی ہو سکتا تھا لیکن ایک ٹیکنیکل ٹیکنیکی طور پر وہ نبی اس طرح نہیں مانتے تھے ان کا صرف ایک ہی نبی تھا یعنی موسیٰ اگر وہ کسی اور کو نبی مانتے تھے تو اس کو بطور مسیحہ لیتے تھے اس کو بطور نیک شخص لیتے تھے یا اس کو کوئی غیب بین کے طور پر لیتے تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اپنے اس کی وجہ بلخصوص تو یہ ہے یہ کہ موسیٰ کو نبی مانتے تھے دوسرا یہ کہ باقی اس تمام جو کہین یا دوسرے نیک شخص وہ سارے اس دور میں ان کے ساتھ کام کرتے تھے لہذا یسو کو نبی مانتے ہوئے یا کہتے ہوئے اس کے ذہن میں موسیٰ کی ماند ایک نبی ہو سکتا ہے اور اس سے بھی بڑھ کر اس کو بطور مسیحہ یا مسیحہ جو سامریوں کا تصور تھا مسیح کے بارے میں وہ ہو سکتا ہے لہذا جب وہ یہ کہہ رہی ہے لیکن سامری تصور تھوڑا فرق ہے اور نبی کا یہ کرائیٹیریا اس کے مطابق وہ یسو کو نبی نہیں کہہ رہی وہ اپنے سامری تصور کے مطابق یسو کو نبی کہہ رہی ہے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو آپ نے خداون کے خداون کے وسیرے سے سنی ہیں اور یقیناً آج کا یہ پروگرام آپ سب کے لیے بڑا بابرکت رہے تینکیو سو مچ باجی سب بہت شکریہ پاسٹو منبر صاحب ہم تک پنچا سکتے ہیں کچھ دعائیے درخواست ہو دے سکتے ہیں تیسٹمنیو شیئر کر سکتے ہیں ہمارے تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پہ واش کر سکتے ہیں واش کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشل کے نام سے ہمارا چینل ہے ضرور سے سبسکرائب کریں دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں سیکھ سکیں آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کیلئے اجازت دیجئے دیکھتے رہیے برکت ٹی وی گارڈ پلیس یو آل موسیقی